نمسکار سباکت آپ سبھی کا سپر فاسٹ 36 گڑھ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت چلیے خبروں کی کریں گے شروعات سب سے پہلے بڑی خبر کی بات رائے پور سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سائے کیبنٹ نے پہلا بڑا فیصلہ لیا ہے اور پہلے فیصلے میں ہی 18 لاکھ غریبوں کو آواز دینے پر مہر لگ چکی ہے سائے کیبنٹ کی بیٹھک پہلی بیٹھک تھی جس میں پہلا بڑا فیصلہ لیا کیا ہے اس کے ساتھ ہی کسانوں کو دو سال کا بقایا بونس بھی دیا جائے گا جس کا ذکر موڈی کی گیارنٹی یعنی گھوشنا پتر میں کیا گیا تھا اور کسانوں کو جو دو سال کا بقایا بونس جو ہے اسے دینے کا کام 25 دسمبر کو کیا جائے گا 25 دسمبر کو سشاسن دیوس مرائی جاتا ہے بیجی پی کے دوارہ اور 25 دسمبر کو بقایا بونس دیا جائے گا پی ایم موڈی کی ہر گارنٹی پوری کی جائے گی اس بات کا ذکر بھی موڈی منتری کی دوارہ آج کر دیا گیا پیشنو دیو سائے کیبینٹ کی پہلی میٹنگ ہوئی جس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے کیبینٹ بیٹھک کے بعد مکہ منتری سائے نے سب سے پہلے پردیش کے متداتاؤں کا دھنیباد کیا اور کہا کہ جنتہ نے کلپنا سے بھی ادھک سیٹ دیں انہوں نے بتایا کہ کیبینٹ نے بڑا فیصلہ لیا جس میں 18 لاکھ گریبوں کو آواز دینے کا نرنے لیا گیا سی ایم سائے نے بتایا کہ کیبینٹ نے پہلا کام 18 لوگوں کو پردھان منتری آواز دینے کی سوکرتی دی سائے نے بتایا کہ پچھلی سرکار نے پردیش کو آرثک روپ سے کھوکھلا کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ پھر بھی موڈی کی گیارنٹی کا شرط پرتیشت پالن کریں گے آج کے کیبینٹ میں ہموں کا اکمات رویس ہے وہی تھا جس میں 18 لاکھ لوگوں کو آگے پردھان منتری آواز دینے گے جس پر آج لیرنے لیا گیا ہے اور آنے والے سمجھ میں اس پر کارواہی ہوگی شرطیزگر کے 18 لاکھ لوگوں کو ان کا حق پردھان منتری آواز ملے گا اس کے لئے جو ہی آواز کر رہی ہم سب روز کر رہے ہیں علاقی پچھلی سرکار نے پورے پردیش کو آنٹھک روپ سے کھوکلا کر دیا ہے سائے نے بتایا کہ ویبھاگوں کے سچیووں کے ساتھ بیٹھک ہوئی سی ایم وشنو دیو سائے نے کہا کہ نگر نار میں سکراب چوری کا ماملہ اس کی جانکاری لی جائے گی سی ایم نے فرنڈ کی کمی کو لے کر کہا کہ ڈبل اینجن کی سرکار ہے پارٹی میں انبھاوی لوگ ہیں ڈبل اینجن کی سرکار دوڑے گی 25 دسمبر کو دو سال کا بقایا بونس دیا جائے گا مکہ منتری وشنو دیو سائے نے کہا کہ کوئی بھی بھرشتہ چار پردیش میں برداشت نہیں کیا جائے گا پچھلی سرکار نے ووٹ بینک بڑھانے کے لیے دھرمانتران کو بڑھاوا دیا ہمارے آرادھیا شریرام ہیں جنتہ نوٹنگ کی سمجھتی ہے اس لیے پاکھنڈ کے چلتے کانگریس 35 پر آ گئی کانگریس نے اب تک آدیباسیوں کو تھگا ہی ہے کوئی بھی بھٹاچار سرکار پرداشت نہیں کرے گی ایسی کوئی چیز سامنے آنے پر اس پر جانچ کر کے دوسیج پائے جانے پر سکتی سے کڑھاوای سرکار کروائیں کہے کی پسکی سرکار نے تو اپنا بھڑویں بڑھانے کے لیے دھرمانتران کو بڑھاوا دیا لیکن کیسے دھرمانتران پر روک لگے اس پر ہماری سرکار سوچے گی اس کے علاوہ کیابینٹ میں جن مددوں پر چرچہ ہوئی ان میں کرشک انت یوجنا 31 سو روپے 21 کونٹل دھان کی خریدی کسانوں کو ایک مشتراشی کا بھگتان دو سالوں کے اندر ہر گھر میں نل سے جل مہتاری وندن یوجنا اور پی ایسی پریقشای یو پی ایسی کی طرح پاردرشی بنانے پر سہمتی شامل ہے یہ ریپورٹ نیوزیٹی اور ریپورٹ سے ہمارے سیوگی یوگل تیواری ہمارے ساتھ لائیب جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہیں کے پاس چلتے ہیں یوگل دو مہتپون فیصلے آج لے لیے کہے سب سے پہلا کسانوں کو جو بقایا بونس دینا تھا دو سالوں کا اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے آواز کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے موڈی کی گارنٹی کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں میں اس فیصلے سے خوشی ہوگی اور ایک جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا یہ پہچان بھی وعدہ پورا کرنے والی سرکار کے طور پر بن گئی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مہتاری بندن یوجنا اور اس کے علاوہ دھان اکتیس سو روپے میں خریدنا اس پر بھی لوگوں کے نظرے ٹکی ہوں گی کیونکہ کسانوں نے ابھی تک دھان نہیں بیچ آئے وہیں مہلہوں نے سب سے زیادہ ووٹ کیا دیکھا پونیت آج سائے کابینٹ کی پہلی بیٹھا کوئی ہے اور اس میں آج سب سے جو بڑا ورگ ہے کسان ہے اسے یہ کہا گیا ہے کہ پچیس دسمبر کو اٹل بیہاری بادپی کے جو جنمدین ہیں اس اوسر پر راسی ہے وہ بلکل ڈالی جائیں گی جو گھوسرا کیا تھا بونس جو دو سال کا ہے اس کو لے کر کے وہ ڈالیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پی ایم آواز کو لے کر کے لگاتار سرکار پر حملہ بی جے پی کرتی رہی سدل سے لے کر کے سڑک تک لڑائی لڑتی رہی تو اسے لے کر کے اہم فیصلے جو سائے کابینٹ نے وہ کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے اٹھارہ لاکھ جو گریر پریوار ہیں جن کے چھت چھیرے گئے ہیں انہیں چھت دیا جائے گا اسے ایک سائے کابینٹ کا بڑا فیصلہ کہا جا سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ جب پترکار اسے چرچہ ہو رہی تھے تو اس دوران جو آن جو وعدے ہیں ان کو لے کر کے پوچھا گیا سوال تو سائے نے وشنو دیو سائے نے کہا ہے کہ ابھی سرکار گٹھن ایک دن ہی ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہی آن جو وعدے ہیں وہ ایک ایک کر کے پورے کیے جائیں گے اور انہوں نے حساب طور پر کہا ہے کہ موڈی کی جو گیرنٹی ہے اس کے تمام جو وعدے ہیں سبھی وعدوں کو پورا کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا یکل اس تمام جانکاری کے لیے تو سبھی وعدوں کو پورا کیا جائے گا اور موڈی کی گیرنٹی کی ذکر کرتے ہوئے وہ نظر آئے کانگریس پہ ہار کے بعد مچی کلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے کہیں ناراض پورو ودھائک میٹنگ کر رہے ہیں اور ہار کے ذمہ داروں کی لسٹ بھی بنا رہے ہیں تو کوئی نیتک ذمہ داری خود لے لے رہا ہے اور استیفہ بھی دے رہا ہے اور وہ بھی پارٹی سے ہی استیفہ دے رہا ہے پارٹی کے خلاف بیانبازی بھی لگاتار چل رہی ہے ریپورٹی کی جو گدداری کرے ان کی گدداری کی پول کھولے جو دھوکہ دے کانگریس کو اس کے ساتھ اگر بولنے سے نکالتے ہیں بلکل سواگت ہے کانگریس میں ہار کے بعد اندرونی کلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے کانگریس اب دو کھیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے ایک کھیما جو کانگریس علا کمان کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور دوسرا ناراض کھیما جو لگاتار نترتو پر آروپ لگا رہا ہے ناراض کھیمے میں پورو ودھائک شامل ہیں جن کے ٹکٹ کٹ گئے تھے ان پورو ودھائکوں نے وینے جائسوال کے گھر میٹنگ کی جس میں برحس پتی سنگھ کے ساتھ کئی ودھائک پہنچے ان کا کہنا تھا کہ ہار کے لیے ذمہ دار لوگوں کے لسٹ بنائیں گے اور اسے ملک آرچن کھڑگے کو سوپیں گے برحس پت سنگھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پارٹی باہر نکال دے پرواہ نہیں یہ آنا جانا نکلنا اگر جو گدداری کرے ان کی گدداری کی پول کھولے جو دھوکہ دے کانگریس کو اس کے ساتھ اگر بولنے سے نکالتے ہیں بلکل سواگت ہے تو ادھار پورو منتری جائسنگ اگروال کو پارٹی کے خلاف ٹپنی کو لے کر نوٹس چاری کیا نوٹس پردیش کانگریس کمیٹی نے جاری کیا اور تین دن کے اندر جواب مانگا ہے جائسنگ اگروال نے ہار کے لیے بھوپیش بگھل کو ذمہ دار بتایا تھا ادھار رائیپور دکشن سے کانگریس پرتیاشی رہے مہنت رام سندرداس نے استیفہ دے دیا استیفے کے بعد مہنت رام سندرداس نے کہا کہ میں نے نیتک ذمہ داری لیتے ہوئے استیفہ دیا ہے اتنی بڑی ہار سے میں دکھی ہوں مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے فلحال ہار کی نیتک ذمہ داری لیتے ہوئے استیفہ دے رہا ہوں پائٹی کے سبھی ورشتوں نے میرے رو پر بیشواز کر کے رائیپور دکشن ویدھان سبا چھتر مجھے اپنا پرتیاشی بنایا سبھی کارکرتاؤں نے ورشتوں نے ایک ساتھ میل کے ہم سب نے محنت کیا اس ویدھان سبا کے لیے لیکن جب پینام آیا وہاں بہت پرتیاشی تھا اور اب تک کے جتنے بھی جناو ہوئے ہیں رائیپور دکشن ویدھان سبا چھتر میں اس میں سب سے زیادہ ووٹوں کے انتر سے اس میں پراجائے کا سامنا کرنا پڑا ہے چونکہ پرتیاشی مجھے بنایا گیا تھا پرتیاشی میں تھا اسے میری اپنی نیتک جنہداری بنتی ہے تو میں پائٹی کو دھنیوات دینا چاہتا ہوں وہاں رشتوں کو جنہوں مجھے پرتیاشی بنایا لیکن ان کے وشواص میں کھڑا نہیں ہوتا پایا اور اس لئے میں نیتک جنہداری سوکار کرتے ہوئے اس تھی پہ دیا اس بیچ مہنت رام سندرداز کے اس تیفے کی بات سن کر اور انہیں منانے کی کوشش کی مہاپور ایجاج ڈھے بر دودھہ دھاری مٹ پہنچے اور اس تیفہ واپس لینے کا آگرہ کیا بہرحال ہار کے بعد کانگریس میں مچا ہاہکار تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے پورو ویدھائکوں کی یہ نارازگی کیا گل کھلائے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا یورو ریپورٹ نیوز ایٹین رائپور اور اس بیچ کانگریس کے پورو ویدھائکوں پر کارفائی کی گئی ہے دو پورو ویدھائکوں پر گاج گری ہے بریازپت سنگھ اور بینے جاسوال کو نشکاسد کر دیا گیا پارٹی نے چھ سال کے لیے انہیں نشکاسد کیا ہے اور نشکاسن کے بعد پورو ویدھائک سی ایم ہاؤس پہنچے پورو مکت منتری حبیش بکھیل سے ملنے کے لیے بینے جاسوال اور بریازپت سنگھ کے ساتھ دونوں کو پارٹی نے تھوڑی دیر پہلے چھ سال کے لیے نشکاسد کیا ہے کانکیر زلے میں نقسلیوں کے آئی ای ڈی بلاسٹ میں بی ایس ایف کے ایک جوان شہید ہو گئے جوان کی پہچان اکھلیش رائے کی روپے ہوئی ہے جو کی بی ایس ایف میں ہیڈ کونسٹیبل کی پت پڑھتے ہیں اکھلیش رائے سرچ ابھیان کے طوران تھانہ پرتاپور کے انترگت سڑک تولہ کے پاس ٹیکری میں نقسلیوں کے دوارہ پلانٹ کی گئے بم کی چپیٹ میں آئے گمبی روپ سے خائل اکھلیش رائے کو ساتھی جوانوں کے دوارہ پاکھانجور اسپتال لے چوایا گیا جہاں علاج سے پہلے ہی انہوں نے دم توڑ دیا کہ شہادب کو پراکھت ہو گئے شہید جوان اکھلیش رائے اتر پردیش کے غازی پور زلے کے رہنے والے تھے ڈیپٹی سی ایم بجائش شرما جانجگیر کے سکتی پہنچے اور شہید جوان کو شردھانجلی ارپیت کے ڈیپٹی سی ایم کے ساتھ سکتی زلے کے دو بیدھائک اور کدار کشیب نے بھی شہید کو شردھانجلی کی اور ڈیپٹی سی ایم نے کہا کہ نقسلیوں کی کائرتہ سے سرکار پوری طاقت سے نفتے گی سرکار نقسلیوں سے نپٹنے کے لیے خاکا تہیار مجھے سوچتا ہوں کہ کابر کرتے ہیں نقسلی منیشنہ کابر مل جاتے بھائی اس نے بہت دوکھے دنیا میں سب منیعت کدھن کی ہو گئے نقسل وادلہ آئے تا کہا کٹرین بھائی 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 کا کرنا چاہتے ہیں کابدلنا چاہتے ہیں کابر بھورتے ہیں کابر مارتے ہیں ایسے لگیس بھائی بڑا یہ لگیس باکہ انکھر اسمارک بنایا جائے یہ بات ہے پورو مکہ منتری بھوپیش بھگیل کی اپسچیو اور کول لیوی ماملے کی آروپی سومیا چورسیا کو سپریم کورٹ سے رہت نہیں مل پائی سپریم کورٹ نے ان کی زمانت یاچکہ کو خارج کر دیا ہے اور ایک لاخ روپے کا جرمانہ بھی لگیا ہے جسٹس آنیرودھ بوس اور جسٹس بیلا ایم تری ویدی کی بینچ نے فیصلہ سنایا بتا دیں کہ کول لیوی ماملے میں ایڈی نے سومیا چورسیا کو گرفتار کیا ہے سومیا چورسیا کو ایڈی نے پانچ سو کروڑ سے زیادہ کے کول گھوٹالے کی ماملے میں گرفتار کیا ہے ان پر کوئلہ ٹرانسپورٹ پر پچیس روپے پرتیٹن لیوی لینے کا اروپ ہے ماملے میں سوریہ کانت تیواری کینگ بین بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ لیوی بسولنے کے لیے نیموں کو بدلا گیا پردیش میں ویدہان سبح چناؤ پر پرنیام آنے کے بعد اسے ہی پریشاسن ایکشن میں ہے جہاں پر سوڑک کنارے آوائی دروب سے چل رہے ٹھیلے گم ٹھی کو ہٹایا جا رہا ہے اسی کرم میں دھمتری زیلے میں نگر نگم کا بندوزر دوڑا نگم اپایوکت کے نیتریتو میں نگم دستہ سیہاوہ چوک میں آتکرمن ہٹا نے پہنچا اس دوران سیہاوہ چوک کے پاس بنے آوائید خیلے گم ٹھی کو بل پور وقت ہٹا دیا گیا آہ دیکھیں آتکرمن کافی ٹیم سے جو آوائید آتکرمن تھے ان کو لے کر ان کو چیتاونی دی جا رہے گی اور یہ ایسا سمیہ ایک آیا تھا جس میں چیتاونی کے بہو جد بھی جو ستیتی نہیں میٹھو رہے گریابند میں ایک بار پھر سے اوڈی شاہ سے لائے جا رہا آوائید دھان پکڑ لیا گیا دیو بھوک تھانک شیتر کے بیری گھاٹ چیک پوسٹ میں پریشاسن نے بڑی کاروائی جان دی اور چالیس کٹا دھان کے ساتھ ایک پک اپ بہن کو ضبط کیا یا اوڈی شاہ سے دھان لے کر چھتیز گھڑھ میں سمتھن مولیے پر کھپانے کی تیاری میں تھے دیو بھوک علاقے میں ڈیر درجن چیک پوسٹ بنائے گئے ہیں باوجود اس کے رات کے اندھیرے میں اوید دھان پریوہن کو انجام دیا جا رہا پریوہن کرتے ہوئے میرے دوار آج کے دورا میں میں آیا تھا بیری گھر چیک پوسٹ میں وہاں سے بکی سندھی کا ایک پک اپ میں چالیس کٹے بورا کا دھان کا عوید پریوہن کرتے پایا گیا جس کا کاروائی کر کے تھانے میں ہمارا بیش کر پاوتی لیں کیا گیا اور ادھر بلرامپور زلے کے بسند پور میں سنچالت رائس میل میں پریشاسن ایک ٹیم نے چھاپا مارا اور بارہ سو کونٹل عوید چاول کو ضبط کیا زلہ پریشاسن نے ضبط چاول پر منڈی آدھینیم کی تحت کاروائی انجام کی ہے دراصل زلہ کلیکٹر کو رائس میل میں دھان اور چاول کی ہیر پھیر کرنے کی خبر آئی تھی اس کے بعد ترنت کاروائی کرتے ہوئے عوید روب سے رکھے گئے بارہ سو کونٹل چاول کو ضبط کیا گیا ایم اور بڈی شچیو کے دوارہ یہ کاروائی کی گئی ہے کچھ سوچنا ملے تھے کہ آنے پردیش یہ چاول لائے گیا ہے اور یہ بیرات رائس میل وسند پور میں ہے وہاں جاج کرنے کے بعد میں جبتی کی کاروائی کی گئی ہے اور پورے دستاویجوں کو چیک کرنے کے بعد میں جو ہے جو نیم سنگت کاروائی ہوگی ہم لوگ کریں گے اور پینڈرا کے بات کرتے ہیں جان سے شرمنہ کا گھٹنا سامنے آئی یہاں پر مہیلہ سے شکشک نے دشکرم کی گھٹنا کو انجام دیا معاملے میں کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے حالاکہ آروپی شکشک کو گرفتار کر لیا آئی بتایا یہ گیا کہ پیڑت مہیلہ ایک پاریواری کارکرم میں شرکت کرنے آئی اس دوران آروپی شکشک بھی وہاں پہنچا شکشک نے مہیلہ سے یہیں واردات کو انجام دیا پولیس نے معاملے میں کاروائی کی ہے آروپی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اسے گرفتار کر لیا کارکیے جانے کا ریپورٹ درج کرائی ہے آروپی کے بیرود دارہ 376 آئی پی سی کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے آروپی کو بیویچنا کے دوران آروپ سبوت پائے جانے پر تیرہ بارہ کو سام کو کراپتار کیا گیا ہے جسے ریمان پر نیالہ پیس دھمتاری میں موٹر سائیکل چوری کرنے والے ایک آروپی کو سائبر پولیس نے آخر کار دبوچ لیا آروپی کے قبضے سے پولیس نے بارہم موٹر سائیکل برامت کی ہیں پتائیں کہ ضبط موٹر سائیکل کی قیمت سات لاکھ روپے سے زیادہ ہے پولیس کے مطابق چور اپنے شوق اور قرض اتارنے کے لیے چوری کی گھٹناوں کو انجام دیا کا تھا پولیس کو گرفتار شکس سے اب آنیا خلاصوں کی بھی امید ہے تھانے کے سراف میں میل کر کے دھمتری پولیس نے بارہ بائک پکڑے ہیں اور جس میں سے سات جو ہیں وہ ہمارے جیلے کے ہیں اور پانچ جو ہیں وہ دیگر جیلے کے بائک آروپی آروپی ایک ہے جو کام کر رہا ہے ملتا بسیکلی دیکھا گیا ہے کہ وہ وہی گاڑیوں کو ٹارگیٹ کرتا تھا جس میں لاک نہیں ہوتا تھا تو وہ گاڑی کو لے کے چلے جاتا تھا کربا کی بات کرتے ہیں پولیس نے بڑی کاروائی انجواں دی اور اس کے اندرکت زلا ٹریلر چور گروہ کا پردہ پاش کیا پولیس نے چار چوروں کے ساتھ دو خریداروں کو بھی پکڑا ہیں آروپیوں کے دوبارہ زلے میں ٹی پی نگر سیاہی مڑی درری اور دیپکا کشیتر سے چار ٹریلر بوربا پولیس اور سائیبر سیل کی ٹیم نے سیوکت روپ سے کاروائی کی اور چار لوگوں کو گرفتار کری چار چار اگر کی اگر اس کا نام بولیش ہے بولیش پال جو رہنے والا ہردی بجار چیتر ہے اس کے پاس جب اس کو کبجے میں لے جب کڑائی سے پوستاج کی گئی تو یہ تین اپنے ساتھیوں کا نام بتایا تھا جس میں VINOT کمار عادیت ہے صندوق کمار راہ ہے مل چوری کرتے تھے اس کے پاس ایک تیسی کٹا بھی برامت ہوا ہے اور ان لوگ نے یہ سکھار کیا کہ چوری کرنے کے پس جو رائیپور میں رائیپور کے ہیں ان کے پاس اس ٹرک کو بیشتے تھے